مہدیب کی مہمہ کافی زیادہ نرالی ہوتی ہے ان کی شکتی کا احساس لگا پانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہا جاتا ہے بھولینات جس کے اوپر پرسن ہو جائیں تو اس کا کلیانڈ زندگی میں تیہ ہو جاتا ہے جب جب دکت یا پریشانی ہوتی ہے تو اس کا مخ کارر دیکھا جائے تو ہمارے کنڈلی کے گرہ اور چال ہوتی ہے کیونکہ جب جب گرہ اپنی چال پریورتن کرتے ہیں یا ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اس کا سیدھا اثر ہماری کنڈلی پر پڑتا ہے اسی کے چلتے ہمیں اچھے برے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ہماری ویپار میں کاروبار میں نوکری میں یا ہماری نزی زندگی میں ہمیں دکتوں کا امبار جھیلنے کو ملتا ہے لیکن ہمیں کبھی بھی اس سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سمیں کا ایک حصہ ہوتے ہیں جیسے جیسے سمیں آتا ہے تو اسی حساب سے چیزیں بدلتی بھی ہیں تو کبھی اچھا تو کبھی برا سمیں بھی اس میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے آج یعنی کی سامنوار کی شام ہوتے ہوتے بھولینات ان راشی کے ستارے پوری طرح سے بدلنے والے ہیں اب ان کا ادھار بھی ضرور ہو جائے گا اور ان کی زندگی کافی زیادہ خوشنما بھی بن جائے گی اور بہت کچھ حاصل کر کے یہ اپنا پرچم بھی لہرائیں گے تو آئیے جانتے ہیں آخر کونسی ہیں وہ راشیاں میش راشی آج شام ہوتے ہوتے بھگوان بھولینات اس راشی کا ادھار ضرور کریں گے ان کو جیون میں بہت زیادہ سفلتہ بھی ملنے کے یوگ بن رہے ہیں اب ان کا گولڈن سمیں پوری طرح سے شروع ہو چکا ہے آپ کو کوئی بڑی خوش خبری مل سکتی ہے جس کے چلتے آپ اپنا کافی زیادہ خوش ہو کر اور اپنی زندگی بتاتے ہوئے نظر آئیں گے تو لہ راشی دیووں کے دے مہادیو کا آپ کو سمپور لاب اب ضرور ملنے والا ہے بھولینات کی کرپا سے آج شام آپ کے لیے کافی زیادہ خوش نما بن کر آ رہی ہے شام تک پوری طرح سے آپ کے ستارے پلٹ جائیں گے وہیں آپ کی سبھی منوکامنائیں بھی پوری ہو جائیں گے ویپار کافی تیجی سے ترقی کرے گا بہت زیادہ اضافہ کے بھی چانس بن رہے ہیں یہ بدلہ آپ کے لیے کافی زیادہ خوشیوں بھرا رہے گا اور آپ زندگی میں بہت کچھ کر کے اپنا نام بھی کمائیں گے نیکسٹ نائن سپریچول سے آکاش کی رپورٹ